اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے ان کی زندگی جیسے مائکے میں تھی وہ اب ویسی نہیں رہی سسرال انہیں ایک دم سے ان کو ہر ایک چیز میں کمپرمائز سمجھوتا کرنا پڑتا ہے وہ جو چیز بینہ اجازت کے وہ مائکے میں کیا کرتی تھی وہ ہر ایک چیز اجازت کے ساتھ میں کرنی پڑتی ہے سسرال میں ان کی جو کالیج لائف تھی وہ اسے ہم مس کرتے ہیں اور ان کی جو فرنشپ لائف تھی ان کی جو بھائی کا دیکھ بھال کرنا تھا جو ابو کا دیکھ بھال ابو کی چھفقت تھی وہ ساری چیزیں وہ اب ویسی نہیں رہی ہم لوگ اسے بہت زیادہ مس کرتی ہیں اس کے عوض میں سسرال میں بہت سارا کام ہوتا ہے مائکے میں اتنا سا کام ہوا کرتا تھا اب سسرال میں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے اور ساس سسر ننند دیورانی ایسے بہت سارے لوگوں کی باتیں جھننی پڑتی ہیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اور شاید اس سے بھی کئی اور زیادہ چیزیں ہوں گی جو عورتیں اپنے شادی شویہ زندگی میں دیکھ رہی ہیں میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا اس مشورے پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ ویسی ہی زندگی پائیں گی انشاءاللہ تعالی جیسی آپ کی آپ کے مائکے میں تھی یہاں بلکل دیکھیں آپ کو شادی تو کرنی ہی تھی آپ کی شادی ہونی ہی تھی شادی تو ہو گئی اب آپ اپنی زندگی مائکے جیسے چاہتی ہیں تو یہ بات آپ کو اپنے دماغ میں بیٹھانی ہے کہ آپ کا جو مائکہ تھا وہ ڈیفرنٹ کلچر تھا وہ الگ تہزیب تھی اب جو سسرال ہے وہ الگ رہن سہن تہزیب وغیرہ ہے وہاں پر جو آپ ایک سپن نمک دالتی تھی یہاں پر آپ کو شاید دو سپن دالنا پڑے فرق یہی ہے ان کا سلیقہ طریقہ الگ تھا یہاں کا سلیقہ طریقہ الگ ہے ہر انسان کو جب وہ اپنا دائرہ چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جاتا ہے دوسرے بانڈریز میں رہتا ہے تو وہاں پر اجسٹ کرنے کے لئے وقت لگتا ہے پہلی بات لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کو اجسٹ کرنے کے لئے نہیں بتاؤں گا میں بتا رہا ہوں جیسے آپ اپنے گھر میں بیسٹ بیٹی تھی بیسٹ بہن تھی ویسے ہی یہاں پر بھی آپ ایک بیسٹ بہو بیسٹ بھابی بیسٹ بیوی بن کر دکھائیے جب آپ اپنے آپ اپنے آپ کو سانس کے سب سے قریب پائیں گی جب آپ کو اپنے سصر سے سب سے قریب پائیں گی اپنے نامن سے سب سے قریب پائیں گی اپنے دیورانی سے سب سے قریب پائیں گی سب سے کلوز رہیں گی میں دیورانی کی بات کر رہا ہوں دیور کی نہیں یہ غیر محرم رشتے ہیں دیوار کے جیجا کی جو رشتے ہیں وہ غیر محرم ہیں آپ کو بچنا چاہیے اس سے جب آپ کے جو محرم سسرال والے ہیں ان سے جب آپ بیسٹسٹ کلوزسٹ رشتہ بنائیں گی تو آپ کی زندگی ویسے ہی ہوگی جیسے آپ کی مائکے میں تھی وہ لوگ آپ کو سر پر بٹھا کے رکھیں گے آپ یہ جان لیجئے کہ life is a rubber ball جو ہماری زندگی ہے وہ ایک rubber ball ہے آپ اپنی rubber ball کو جتنی زالہ زور سے دیوار پر ماریں گی اتنی زالہ زور سے آپ کی طرف واپس آئے گا ویسے ہی جیسے اگر آپ اپنی سسرال والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کریں گی بہترین انداز سے پیش آئیں گی بہترین impression جمائیں گی تو ویسے ہی وہ بھی آپ کے ساتھ میں بہترین سلوک کریں گی آپ جب ان کی ضرورتیں پوری کریں گی ان کی خدمات کریں گی ویسے ہی وہ بھی آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں آپ کا impression ہونا زیادہ ضروری ہے وہ impression چاہے آپ کی دینداری سے آئے چاہے آپ کی خدمات سے آئے چاہے وہ آپ کی محنت سے آئے چاہے آپ کے حسن سلوک سے آئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی عزت احترام آئے impression آئے زیادہ ضروری ہے تب ایک اہم شخص بن جائیں گے ان کی فیملی کا ایک اہم امپورٹن پرسن بن جائیں گے ان کے خاندان کا تب وہ آپ کو شورلی سر پر بٹھا کے رکھیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو اکثر ہماری لڑکیاں نہیں سمجھتی وہ باکھرا جاتی ہیں وہ ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں جو آگے جا کر کے شادیاں ٹوٹنے کی عوض بن جاتی ہے ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے تھوڑی سی محنت کرنا چاہیے کچھ اس فارمیلے کو اپنانے کے بعد میں بہت ساری بہت ساری زندگیاں بحل ہوں گے خوشحال ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ہو جائے کچھ مہنوں میں ہو جائے کچھ سالوں میں ہو جائے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اپنا impression اپنی محنت اپنا سلوک کیسے اپنے سسرال والوں کے سامنے پیش کرتی ہیں بہت important بات یہ ہے کہ ہر لڑکی کو صبر اور تحمل patience and pursuance سے کام لینا چاہیے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہوگی بحل ہوگی سسرال والوں کے ساتھ میں ہوگی اپنے شوہر کی خدمات کے ساتھ میں ہوگی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ میں ہوگی اپنے سسرال والوں کی سسرخ حدمات کے ساتھ میں ہوگی اور اپنے مائے کے والوں کی عزت کے ساتھ میں ہوگی انشاءاللہ اس فرمیلے کو اس guidance کو اپنے دماغ میں رکھئے اپنے خیال میں رکھئے اور عمل کیجئے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا اور اپنے کے خیال رکھئے اپنے دماغ میں ہوگی انشاءاللہ موسیقی اپنے دماغ میں ہیم